سبھی کو آپ سبھی کا ایک بار پھر سے آپ کے اپنے اسٹیڈیو انٹری یوٹیوب چینل پر ہار دیکھ سوابت ہے آج ہم آپ کے سامنے انسی ایٹی کلاس ایٹ کی میتھمیٹکس کی دو بک ہے اس کا چپٹر نمبر نائن چھتر میتی دو ہے یہ آپ کے سامنے پستط کرنے جا رہے ہیں چپٹر شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس میں ہم دیکھنے والے ہیں تو کسی بند سمتل آکرتی کی جو سیمہ ہوتی ہے اس کے چاروں اور کی دوری ایسے کوئی بند آکرتی ہے مان لو تو یہ بند ہو گئی چاروں اور سے تو اس کے چاروں اور کی جو دوری ہے یہ والی جو دوری ہے یہ اس آکرتی کا کیا کہلاتی ہے پریما پہ کہلاتی ہے اور اس آکرتی دوارہ گھیرے ہوئے چھتر کو اس کا چھتر پھلے کہا داتا ہے اندر والا تو یہ چھتر پھل آ گیا اور یہ چاروں اور سے گیری ہوئی ہے یہ اس کا پریما پہ آ گیا تو ہم اس چپٹر میں دیکھنے جا رہے ہیں الگ الگ آکرتیوں کے چھتر پھل تو سب سے پہلے ہم بات کریں اس میں کتنی بھجائیں آپ کو دکھائے دے رہی ہیں ایک بھجا دو بھجا تین بھجا تو تین بھجا ہونے کے قرآن یہ کیا کہلاتا ہے تر بھج ہوتا ہے تو تر بھج کا چھتر پھل کی ہم بات کریں تو تر بھج کا چھتر پھل ہوتا ہے ایک بھٹا دو گونہ آدھار گونہ اونچائی مطلب آدھار بیس اونچائی ہائٹ تو ایک بھٹا دو گونہ آدھار گونہ اونچائی جو ہے وہ تر بھج کا چھتر پھل ہوتا ہے ایک ہم بات کریں اس کو ہم آیت بھی بولتے ہیں اور اس کو چھتر بھج بھی بولتے ہیں تو آیت جو ہوتا ہے اس کا چھتر پھل ہوتا ہے لمبائی گونہ چوڑائی تو لمبائی گونہ چوڑائی یہ دو بجائیں مطلب آمنے سامنے کی بجائیں برابر ہیں وہ کیا ہے آیت ہے تو اس میں لمبائی اور چوڑائی یہ دو جو ہیں ان کا گوننفل ہوتا ہے وہ آیت کا چھتر فل ہوتا ہے اور ایک ایسے آکرتی ہوتی ہے جس کے چاروں بجائیں برابر ہو اس کو بولتے ہیں ورگ ورگ کا چھتر فل ہوتا ہے بھجا سکوائر یا اس کو ہم بول سکتے ہیں ویکین بٹا دو تو یہ ہوتا ہے ورگ کا سکوائر پھر ایک یہ تو نبڑ ڈگری والا تو آیت ہو گیا اور ایک ایسے آکرتی ہوتی ہے جس میں چار بھجائیں ہو اس کو چطر بھجے کہا جاتا ہے چطر بھج کے بھی الگ الگ ہیں ایک تو سمانتر چطر بھج ہوتا ہے جس کا چھتر فل ہوتا ہے آدھار گناں اونچائی جو آیت کا ہوتا ہے مگر ایک سملمب چطر بھج ہوتا ہے جس کا چھتر فل ہوتا ہے ایک بٹا دو گناں سمانتر بھجاؤں کا یوگ کہ جو آمنے سامنے کی بھوزائیں ہیں ان کا یوگ گناہ ہوتائی تو وہ ہوتا ہے سملنب چطر بھوز کا چھتر فل اب ہم اس چپٹر میں سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس میں یہ دے رکھا ہے چھتر فل کیا ہوتا ہے اور پریماں پر کیا ہوتا ہے یہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے اب بہو بھوز مطلب جس میں بہت ساری بھوزائیں ہوں یہاں بھوزائیں ہم دیکھیں ایک دو تین چار پانچ تو یہ پنچ بھوز آکرتی کا ایک آکرتی جو ہے یہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے اس میں پانچ بھوزائیں ہونے یہ پنچ بھوز ہے بہو بھوز جس میں بہت ساری بھوزائیں ہوں تر بھوز میں ہم نے ابھی دیکھا تین بھوزائیں ہوں چتر بھوز میں ہم نے دیکھا چار بھوزائیں ہوں اور اس میں پانچ بھوزائیں ہیں تو اس کو ہم پنچ بھوزے یا بہو بھوز بھی کہہ سکتے ہیں اب ہم اس میں بات کریں اس میں ویکین دے رکھا ہے اور اس کا چھتر پھل دے رکھا ہے وہ ہم نے آپ کو ابھی بتایا ہے اب ہم آگے اس میں پریاش کی جیے والا کیسے ہم دیکھنے جا رہے ہیں اس میں کیسے ہمیں نمان لکھت بہو بھوزو مطلب جس میں ادھک بھو جائے ہیں کا چھتر پھل ہمیں گیاد کرنے کے لیے ویبھین بھاگو تربوزو ایون سمبلنبوں میں ان کو ویبھا جیتے کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں تو اس کا آنسور ہم دیکھیں تو اس میں پہلی آکرتی ہے بہو بھوز بن چکی ہے اب ان کو بھی ہم نام دے دیں مالو اس کو L دے دیں اس کو M دے دیں اور اس کو K نام دے دیں ایسے کچھ بھی آپ اپنی چھیکنساریس میں کچھ بھی نام دے سکتے ہو اب ہم اس کو کریں گے تو لکھیں گے بہو بھوج ای ایف جی ایچ آئی کو جیسا کی آکرتی میں دکھایا گیا ہے الگ الگ باغوں میں ہم اس کو بانٹ لیتے ہیں تو بہو بھوج کا چھتر فل ہو جائے گا چھتر فل تربوز ای ایف آئی ایک تو تربوز یہ ہو گیا تربوز ای ایف آئی پلس پھر دوسرا تربوز ہے ایف ایل جی یہ دوسرا تربوز ہے ایک تربوز تو یہ ہو گیا ای ایف آئی والا یہ تربوز ایک تربوز یہ دونوں پلس میں آگے پھر ہم ایک سمبلنب اس سمبل ایک تربوز رہا ہے ایک تربوز یہ جوڑ گیا ایک تربوز یہ جوڑ گیا ایک سمبلن ستربوز رہا ہے پھر ہم ایک تربوز اور دیکھتے ہیں ایسے کے آئی والا تربوز اس کو بھی اس میں جنوڑتے ہیں تو اس میں ہمیں ہمارے پاس پہتہ تین تربوز جنوڑ جائیں گے اور ایک اینکہ چتربوزے ہم ایسا ہم جنوڑے گا ہم ایسا ہم جنوڑیں گے تو اس کو ہم لکھیں گے ایک بٹا دو گونا ایسا آئی جو بکن ہے گونا ای این یہاں ای یہ ہے اور این ہی این پلس ایک بٹا دو ایف ایل مطلب گونہ ایف ایل اور گونہ جی ایل یہ تر بوجی کے وہ کہیں چھتر فل ہیں پھر ہم آگے بات کریں اس میں پلس اور کرنا ہے دو تو یہ ہو گئے ایک پلس کر کے لکھیں گے ایک بٹا دو اور اس سملم چھتر بوجی میں ہم نے کیا کیا تھا سمانتر بوجاؤں کا یوگ اس میں سمانتر بوجائیں کونسی ہیں کے ایچ پلس ایل جی یہ سمانتر بوجائیں ان دونوں کا یوگ پھر پلس جو گونہ اس میں ایک گونہ دیا گیا تھا ہائٹ ایل یہ اس کی ہائٹ ہو گئی مطلب اس میں سملم میں اونچائی یہ اس کی اونچائی ہو گئی سمانتر بوجاؤں کا یوگ ہو گیا اور یہ گونہ اونچائی ہو گیا پھر پلس لاشٹ میں ایک پھر بوجوار بچا تھا اس کا لکھنا ایک بٹا دو گونہ کی گونہ کی گونہ کی ایچ تو اس پرکار یہ ایک فورمولہ بن گیا تو یہ ہم نے اس فورمولے کے انسار اس کو کر کے دیکھ لیا اب ہم بات کرتے ہیں اس میں دوسرے والے کا اس میں دوسرے والے کو بھی ویسے ہی ہمیں اس کے ریکھائیں کھیچنی ہے ایک تو یہاں سے ہو گئی ایک یہاں سے ہو گئی ایک یہاں سے ہو گئی اور ایک یہاں سے ہو گئی پھر ان کو بھی ہم نام دے دیں اس کو مالو اے دے دو اس کو بی دے دو اس کو سی دے دو اس کو دی دے دو کچھ بھی نام اپنی چھونسار دے دو بہو بودھ اس میں دے رکھا ہے M N O P Q R اور اس میں ایک ویکنڈ دیا ہے N Q تو یہ ویکنڈ دیا گیا ہے تو اس کو ہم نے اس پرکار دے دیا اب ہم اس میں بھی اس بہو بودھ کا چھتر فل لکھیں گے تو سب سے پہلے M B N تو M B N یہ ایک پر بودھ ہے تو اس کا چھتر فل ہو جائے گا سب سے پہلے پر بودھ ہے A B M کا چھتر فل اس کے بعد میں آ جائے گا B M N کا چھتر فل اس کے بعد میں آ جائے گا سب سے پہلے تو یہ تر بودھ ہو گیا پھر سب سے چھتر بودھ ہے اس کا چھتر فل آ جائے گا سب سے چھتر بودھ میں ہو گیا M B R D M B R D یہ ایک سب سے چھتر فل پلس تر بودھ R D Q R D Q جو تر بودھ ہے اس کا چھتر فل پلس P C Q P C Q اس تر بودھ کا چھتر فل پلس اس میں A کو اور سمبلم بھی یہاں دکھائے دے رہا ہے O اور ادھر A ادھر C ادھر P تو اس سمبلم چھتر بودھ کا بھی چھتر فل اور پھر اس میں O N A O N A یہ تر بودھ دکھائے دے رہا ہے تو اس کا بھی چھتر فل سبھی کو ہمیں جوڑنا ہے جوڑنے کے بعد میں اس کا چھتر فل ہو جائے گا سب سے پہلے تر بودھ ایک بٹھا دو گوڑا B N گوڑا M B جو یہ والا تر بودھ ہم نے لیا تھا پھر پلس ایک بٹھا دو یہ سمبلم چھتر بودھ ہم نے یہاں والا یہاں والا جو ہم نے سمبلم چھتر بودھ لیا تھا ایسا پھر اس کا ہو جائے گا آگے D R پلس M B یہ تو سمانتر بودھائوں کا یوگ اور گوڑا اونچہ اس کی ہو جائے گی ہائٹ B D تو اس میں ایک تو تر بودھ آ گیا پہلے ایک بٹھا دو والا پھر یہ سمبلم چھتر بودھ یہ والا ہو گیا یہ والا ہو گیا اب دوبارہ تر بودھ آ گیا تو اس تر بودھ کا بھی ہو جائے گا ایک بٹھا دو اور شبھی میں کیا کرنا ہے پلس کرنا ہے ایک بٹھا دو گوڑا QD گوڑا RD پھر اوپر ہم دیکھیں یہ ایک تر بودھ اور آ گیا اس کا بھی یہ ہو جائے گا ایک بٹھا دو گوڑا سی کیو گونہ پی سی یہ ہو گیا پھر ہم بات کریں ادھر ایک سنبھلہ مچتر بودھ آ گیا تھا اس میں بھی ہو جائے گا ایک بٹا دو گونہ سمانتر بودھائیں سی پی پلس اے او گونہ ہائٹ ہو جائے گی اے سیس کی اور لاشٹ میں ایک تر بودھ ادھر والا آ گیا تھا تو اوہ تر بودھ ہو جائے گا ایک بٹا دو گونہ اے این گونہ او اے تو یہ اس پرکار یہ بھی اپنے پاس ہو چکا ہے اب ہم دیکھیں اس میں سکینڈ والا سکینڈ والے کی ہم بات کریں تو سکینڈ والے میں دے رکھا ہے بہو بودھ اے بی سی ڈی کو ویبین بھاگوں میں باتا گیا ہے جیسا کہ یہ ساکرتی میں دیا گیا ہے یہ دی اے ڈی مطلب اے سے ڈی تک کی سبی کی اس بودھائی کی ہائٹ اس کی لمبائی دے رکھیں آٹھ سینٹی میٹر مطلب یہاں سے یہاں تک یہ آٹھ ہے اے ایچ مطلب یہاں تک یہ چھے ہے اور اے ڈی مطلب یہاں تک یہ چار ہے مطلب جی سے ایچ تک یہ کتنی ہے دو ہے اور ایچ سے ڈی تک یہ کتنی ہے دو ہے اس پرکار یہ چار دو چھے دو آٹھ یہ پوری ہو چکی ہے اور اے ایف مطلب یہاں تک یہ بودھائی تین ہے تین ہے تو آگے کتنی ہو گئی یہ ایک ہو گئی مطلب پہلے والی تین ہے پھر پلس ایک ہے پھر پلس دو ہے پھر پلس دو ہے پھر پلس دو ہے اس پرکار یہ آٹھ ہو گئی اور لنب جو ہے بی ایف مطلب یہ جو لنب ہے یہ دو سینٹی میٹر ہے سی ایچ جو لنب ہے یہ آگے والا یہ تین ہے مطلب اس سے زیادہ ہے اور ایجی ایجی والی یہ جو دے رکھی ہے یہ دو پونٹے پانچ سینٹی میٹر ہے تو اس کا ہمیں چھتر فلیں گیاد کرنا ہے تو اس کا چھتر فل ہم گیاد کریں گے سب سے پہلے لکھیں گے بہو بھوج اے بی سی ڈی کا چھتر فل تو سب سے پہلے تیر بھوج اے ایف بی مطلب اس کا چھتر فل اس کا چھتر فل ہو جائے گا کیا ہو جائے گا ایک بٹا دو گونہ اے ایف گونہ بی ایف پھر پلس پھر اس کے بعد میں اس تیر بھوج کا چھتر فل تو ہم نے لکھ لیا پھر ہے سنبلنب چتر بھوج اس میں اے بی سنبلنب چتر بھوج میں ایف بی مطلب یہ والی بھجا یہ بھجا یہ بھجا یہ بھجا اس سنبلنب چتر بھوج کو لکھیں گے اور اس میں ہم لکھیں گے یہاں اس کے آگے پلس آ جائے گا ایک بٹا دو گونہ سمانتر بھجائیں ہو جائیں گی بی ایف پلس سی ایسا مانتر بجاؤں کا یو گونہ اونچا ہی ہو جائے گی ایف ایچ پھر یہ ہو گیا پھر آگے ایک تربوز اور آ رہا ہے تربوزے سی ایچ ڈی سی ایچ ڈی یہ تربوز آ رہا ہے تو اس کا اچھے ترفل ہو جائے گا ایک بٹا دو گونہ ایچ ڈی گونہ سی ایچ پھر آگے ہم بات کریں تو آگے اپنے پاس ایک اور تربوز آ رہا ہے کونسا تربوز اے ڈی ای مطلب اے تو یہ رہا ڈی یہ رہا ڈی یہ رہا ڈی یہ رہا تو یہ پورا ہی ایک تربوز ہے تو اس میں لکھیں گے ایک بٹا دو گونہ اے ڈی گونہ جی ای تو یہ ہم نے لکھ دیا ہے اب ہم ان کے انصار جو ان کے یہ لمبائی دے رکھی ہے وہ ہمیں ویسے ہی لکھ لیں گے تو سب سے پہلا جو ہم نے تربوز لکھا تھا ایک بٹا دو گونہ اے ایف ہم نے دیکھا تھا تین گونہ دو مطلب جو بی ایف ہے وہ دو ہے دو سینٹ میٹری سکوئر پلس ایک بٹا دو گونہ سمانتر بھوز ہے جو بی ایف سی ایس دے رکھی تھی وہ تھی گونہ دو پلس تین تھی وہ پھر ہائٹ دے رکھی تھی تین پھر پلس یہ تو یہ ہو گیا ایک تو یہ ہو گیا ایک یہ ہو گیا ان دونوں کا ہو گیا اب تیسری والے میں چلیں تو تیسری والے میں دے رکھا تھا ایک بٹا دو گونہ تیسرے والے میں دیا تھا ایچ ڈی گونہ سی ایچ تو اس میں ہو جائے گا دو گونہ تین پھر دوبارہ پلس پھر اس میں ایک تیر بزور دیا تھا ای ڈی ای یہ نیچے والا تو اس کی ہائٹ ٹرو دے رکھی ایک ایک بٹا دو گونہ آٹھ گونہ دو پونٹ پانچ سینٹی میٹر سکوئر اس کو ہم کریں یہ تو ہم نے اس کو کر لیا ہے اس کو آگے ہم حل کریں تو ان کو حل کریں گے تو اپنے پاس تیس سہی ایک بٹا دو سینٹی میٹر سکوئر جو ہے یہ اس کانسورے آ جائے گا یہ آپ اس کو کر کٹ دیکھیں اب ہم بات کریں اگلے کیسے بuntsن کی اگلا کیسے نیش میں دے رکھا ہے یہ دی ایم P 9 سینٹی میٹر ہے مطلب یہ یہاں تک نو سینٹی میٹر ہے ایم ڈی مطلب یہ ڈی والا یہاں تک crab час کے لира hex 6 ہے اس نیشہ Ber masukیator 7 آپ div dir Vir 각 ElectionCP 7 에م ostم Todd مطلب powers with wine یہاں تک یہاں تک یہاں تک یہاں تک ہے یہاں تک چھے ہے مطلب آگے ایک ہے ساتھ اور آگے نے دو ہے نو پھر ایم بھی مطلب یہاں تم isso کچھ کی چیار ہے مطلب آگے تین ہے چیار تین اور M A مطلب یہاں تک اس کی دو ہے اور پلس آگے بھی کتنے ہیں دو ہے پلس آگے کتنے ہیں تین ہے پلس آگے کتنے ہیں ایک ہے پلس آگے کتنے ہیں دو ہے چیار 4 3 7 8 1 پورے یہ 9 ہونے چاہئے تو یہ 9 ہو جائے گی اور بہو ب restraint کون سا ہے MNO P QR یہ بہو ب�라고ہ حسین پانے پاس آ چکا ہے اس کا چھتر پھل ہمیں گیار کرنا ہے اس پر یہ لمب کھچے گئے جو ہم نے دیکھے ہیں تو اب اس کو ہم کریں گے کس پرکار کریں گے سب سے پہلے لکھیں گے بہو بودھ MNOPQR کا چھتر فل تو اس میں سب سے پہلے ہم اس تیربودھ کی بات کرتے ہیں تو تیربودھ اس کا ہو جائے گا چھتر فل ایک بٹا دو گنا م اے گنا اے این تو م اے گنا اے این ہو جائے گا تو م اے اس میں یہ ہائٹ دے رکھی تھی اے 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 دو دے رکھا تھا اور یہ کتنا ہو گیا دو پونٹ پانس سینٹی میٹر اسکوائر یہ تو اس کا آ گیا پلس پھر آگے ہم بات کریں آگے اس میں سملم ہے اے این اور سی او یہ ایک سملم ہو گیا تو اس کا ہو جائے گا ایک بٹا دو گنا سمانتر بودھاؤں کا یوگ سمانتر بودھاؤں کی بات کریں تو اس میں اے این اور سی او یہ سمانتر بودھاؤں ہیں تو ان کو بھی ہم دو پونٹ پانچ پلس تین یہ یہ جوڑ جائیں گے اور اس میں آگے ہائٹ جو ہے وہ اس میں گنا ہو جائے گے تو اس کو گنا کریں گے تو یہ چار سے گنا ہو جائے گے اب ہم اس سے آگے بات کریں تو یہاں ایک اور تیر بودھ اپنے کو دکھائے دے رہا ہے اس میں کون سا تیر بودھ ہے تیر بودھ او سی پی تو اس کا ہو جائے گا ایک بٹا دو گنا او سی گنا او پی یا سی پی گنا سی او کچھ بھی آپ اس کو بول سکتے ہو تو اس کو ہم ان کے جو دے رکھی ہے لمبائی وہ تین گنا تین ہے پلس پھر ہم بات کریں اس سے آگے ہم نیچے والے میں چلے ایم بی آر ادھر والے میں چلتے ہیں اوپر والے تو تینوں ہو گئے تینوں کی یہ ہم نے جو جو ہائٹ تے رکھیں سینٹی میٹر میں جو دوری دے رکھیں وہ لکھ لیں اب نیچے والے میں چلے ایم کون سا ہے نیچے والا ایم بی آر تو ایم بی آر میں لکھیں تو اس میں ایک بٹا دو گونہ ایم بی جو ہے وہ کتنا ہے وہ ہے چیار ایک بٹا دو گونہ ایم بی ہے چیار گونہ دو پونٹ پانچ تو یہ دونوں کیا گئی اس کے بعد میں ہم بات کریں آگے ایک سمبلم دوبارہ دے دیا یہ سمبلم کون سا ہے آر بی ڈی کیو تو آر بی ڈی کیو اس میں ایک بٹا بٹا دو سمانتر بوداؤں کا یوگ جو ہے وہ اس میں ہو جائے گا آر بی پلس کیو ڈی تو اس میں آر بی ہے دو پونٹ پانچ پلس دو یہ دونوں جوڑ جائیں گے گونہ اس میں ہو جائے گا تین سینٹی میٹر سکوائر پھر لاسٹ میں ایک تیر بود یہ بچا ہے تو اس میں ایک بٹا دو گونہ ڈی پی گونہ کیو ڈی یہ بچا ہے اور ان دونوں کی جو ہے ڈیریکشی ہے لمبائی دو گونہ دو تو اس پرکار اس کو ہم سول کریں گے اپنے پاس 31.75 سینٹی میٹر سکوائر جو ہے یہ اس کا آنسورے آ جائے گا جہاں یہ کٹ رہے ہیں وہاں آپ کاٹ دو پھر ان کو جوڑ دو گونہ کر دو اپنے پاس یہ آنسورے آ جائے گا پھر نیچے ایک اگزامپل دے رکھا ہے اس میں چھتر فل دیا گیا ہے اور دوسری سمانتر بودھا کی لمبائی ہمیں گیاد کرنی ہے پھر دوسری میں ایک سمچتر بودھ کا چھتر فل دے رکھا ہے دوسرا وکنوں میں ایک کی لمبائی دے رکھے تو دوسرا وکن ہمیں گیاد کرنا ہے تو یہ بھی آپ دیکھیں ایم این او پی کیو آدھ یہ سٹ بودھ دے رکھا ہے اس کو بھی کس پرکار ہل کیا گیا ہے یہ بھی آپ اس اگزامپل میں دیکھ سکتے ہیں اب ہم سیدھے بات کریں اس اکسرسائز کے کسنوں کی اور چلتے ہیں اور اس اکسرسائز کے کسنوں کو سول کرنا شروع کرتے ہیں نمبر پیسٹ ہے ایک میج کے اوپری پیسٹ یہ جو ہے یہ اوپری پیسٹ ہے اس کا آکار ایک سملم چطر بودھ کے جیسا ہے یہ دے اس کی سمانتر بودھائیں مطلب آمنے سامنے کی بودھائیں ایک میٹر اور ایک پونٹ دو میٹر ہو مالو یہ ایک میٹر ہے اور یہ ایک پونٹ دو میٹر ہے یہ دے رکھے یہ ایک میٹر اور یہ ایک پونٹ دو میٹر ہے تو یہ آمنے سامنے کی سمانتر بودھائیں ہیں تکہ ان سمانتر بودھاؤں کے بیچ کی دوری 0.8 میٹر دے رکھی ہے جو یہ دے رکھی ہے تو اس کا چھتر پھل ہمیں گیاد کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے میج کے اوپری پرشت کا چھتر پھل جو کس کے برابر ہوگا ایک سمبلنب کے چھتر پھل کے برابر ہوگا سمبلنب کا چھتر پھل نکالنے کا فورمولا ہے ایک بٹا دو گونہ سمانتر بودھاؤں کا یوگ گونہ اس کی ہائٹ مطلب ان کے بیچ کی جو دوری ہے وہ اس سے گونہ ہو جائے گا تو یہاں ہم دیکھیں تو بیچ کی دوری 0.8 میٹر دے رکھی ہے تو ایک بٹا دو اور ادھر ایک اور ایک پونٹ دو دونوں مل کر گونہ 2.2 ہو گیا اور آگے گونہ 0.8 ہو گیا یہ سبھی اس میں ہے میٹر اسکوائر میں ہے کیونکہ سبھی کا میٹر اس میں آ گیا تو یہ سبھی میٹر اسکوائر میں ہو جائے گا پھر ہم دیکھیں تو اس دو کو اس دو پونٹ دو سے کٹے تو ایک پونٹ ایک ہو جائے گا ایک پونٹ ایک کو آٹھ سے گنا کریں گے تو 0.88 میٹر اسکوائر جو ہے یہ اس کا رائٹ آنسور ہے آ جائے گا اب ہم دیکھیں کیونکہ نمبر سکینڈ کیونکہ نمبر سکینڈ میں دیا گیا ہے کہ ایک سمبلم کا چھتر پل چونتیس سینٹی میٹر اسکوائر دیا گیا ہے اس کی اونچائی جو ہے وہ چار سینٹی میٹر ہے سمانتر بودھاوں میں سے ایک کی دس سینٹی میٹر لمبائی ہے تو دوسری سمانتر بودھا کی لمبائی ہمیں گیا تھے کرنی ہے کہ ایک کی تو اپنے کو دے رکھی ہے تو دوسری کی ہمیں گیا تھے کرنی ہے تو یہ بھی سمبلم کے جیسی ہے مطلب اسٹیبل کے جیسی様 ہی تو اس کا چھتر پل تو ہمیں دے دیا چونتیس سینٹی میٹر اسکوائر تو ہم لیکھیں گے مانا کی جو وانشت بوزا ہے سامنے والی جو سمانتر بوزا ہے اس کی لمبائی ہمیں اکس سینٹی میٹر ماننی پڑے گی پھر سملمب کا چھتر پھل ہمیں نکالنا پڑے گا سملمب کا چھتر پھل ہوئی ہوتا ہے ایک بٹا دو گونہ سمانتر بوزاوں کا یوگ تو اس میں ایک سمانتر بوزا تو دے رکھی ہے دس اور دوسری سمانتر بوزای ہم نے اکس مانی ہے اور پھر اس کی اونچائی دے رکھی ہے چار سمانتر اور یہ سبھی سمانتر سکوائر میں ہودائے گا کیونکہ سبھی میں سیمی سیمی لگا ہے تو انت میں ہم اس کو سنٹی میٹر سکوائر میں لکھ دیں گے تو یہ ہو جائے گا ایک بٹا دو گونہ دس اکس گونہ چار تو دو کو چار سے کارتیا دس اکس گونہ دو اپنے پاس آ چکا ہے تو دو دس پلس اکس بھی اس کو لکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم سنٹی میٹر سکوائر لکھ دیں گے اب یہ سبھی کس کے برابر ہے تو یہ سبھی جو ہے یہ چونتی سینٹی میٹر سکوئر کے برابر ہے کتنا دو پھر دس پلس اکس بریکٹ والا سینٹی میٹر سکوئر اور یہ سبھی جو ہے یہ برابر ہے چونتی سینٹی میٹر سکوئر کے اب کیا کریں گے اب اس دو کو تو ہم نیچے لیں گے تو یہ دس اکس دس پلس اکس برابر چونتیس بٹا دو اس کو بھاگ دیں گے تو یہ سترہ جائے گا تو دس اکس برابر سترہ اکس نکالیں گے تو آگے برابر سترہ ہے اور یہ دس ادھر چلا جائے گا تو مائنس دس ہو جائے گا تو اکس برابر جو ہے وہ سات سینٹی میٹر آ گیا تو اپنی جو سامنے والی بھوزہ ہے مطلب دوسری جو سمانتر بھوزہ ہے اس کی لمبائی اپنے پاس آگئی سات سینٹی میٹر اب ہم دیکھیں کہ سنوبر تھرڈ اس میں دیرکہ ہے کہ ایک سملنب کے آکار کے کھیت اے بی سی ڈی کی باڑ کی لمبائی ایک سو بیس سینٹی میٹر ہے ایک سو بیس میٹر ہے سینٹی میٹر نہیں ایک سو بیس میٹر ہے یہ دی بی سی مطلب یہ والی یہ اڑتاریس میٹر ہے یہی وہ کھیت ہے بی سی جو ہے یہ اڑتاریس میٹر ہے سی ڈی جو ہے ادھر والی یہ سترہ میٹر ہے اور اے ڈی جو ہے یہ اوپر والی یہ چاڑیس میٹر ہے چاڑیس اڑتاریس سترہ میٹر یہ تو دے رکھا ہے تو اس کھیت کا چھتر فل یاد کرنا ہے اور بھوڈا AB سمانتر بھوڈا AD تتھا BC پر لمب ہے پھر ہم کیا کریں گے اس D کو نیچے بھی لائیں گے D کو نیچے بھی لائیں گے اس کو ہم ایم نام دے دیتے ہیں تو یہ اپنے پاس ایک تربود ہو گیا اور ایک ورگ ہو گیا اب ہم اس کو کس پر کر کریں گے ایسے لکھیں گے مانا کی اپنے کو دیا گیا ہے سملمب ABCD یہ تو دیا گیا ہے جس میں BC بھوڈا دی گئی ہے 28 میٹر CD بھوڈا دی گئی ہے 17 میٹر اور AD بھوڈا دی گئی ہے 44 میٹر تو D سے DM پر ایک لنب خیش دیا کونسا BC BC پر ایک لنب خیش دیا DM اب کیا کریں گے B اور M برابر ہو جائے گا AD کے تو اپنے پاس یہ جو BM والا یہ ہے تو اس میں BM اور AD یہ دونوں برابر ہو گئی مطلب یہ 40 ہو گئی تو اس میں یہ یہاں تک تو 40 M تک پھر آگے کتنی ہے 8 ہے پھر اب ہم نیچے لکھیں گے یہ برابر کتنی ہو گئی BM برابر AD اور یہ برابر ہو گئی 40 میٹر گئی پھر ہم لکھیں گے پھر میں لگانے پھر ہم لکھیں گے DM سکوائر برابر DC سکوائر مائنس MC سکوائر پھر ہم اس میں دیکھیں تو DC سکوائر اپنے پاس دے رکھا ہے 17 تو 17 سکوائر مائنس MC سکوائر دیا ہے نکالا ہے 8 تو 8 میٹر سکوائر ہو جائے گا مطلب 8 سکوائر ہو جائے گا تو 17 کا سکوائر ہو جائے گا 289 اور 8 کا سکوائر ہو جائے گا 64 تو یہ گھٹائیں گے تو اپنے پاس 225 آ جائے گا تو یہاں ہم DM سکوائر نکال رہے ہیں تو DM سکوائر نکال لیں گے تو 225 جو ہے یہ روٹ لگ جائے گا اور یہ کس کے برابر ہو جائے گا 25 میٹر کے برابر تو یہ روٹ لگائیں گے تو یہاں سکوائر ہٹا دیں گے تو DM کی جو اپنے پاس لمب آیا ہے چھتر فل وہ اپنے پاس 225 یہ 25 کا نہیں یہ سوڑی 15 کا ہے 225 تو یہ 15 میٹر جو ہے یہ اپنے پاس اس کا آ چکا ہے پھر ہم لکھیں گے سمبلنب AB CD کا چھتر فل اس پورے چطر بودھ کا چھتر فل تو اس پورے چطر بودھ کا چھتر فل ہم دیکھیں گے 1 2 16 ایک ایک آگ ایک ایک چھتر اس میٹر سکوئر ایک بٹا دو گونا اس کو جوڑیں گے یہ 68 ہوجائے گا گونا پندرہ اب اس دو سے اس کو کٹیں گے 24 ہو جائے گا 24 گونا پندرہ برابر ہو جائے گا 660 میٹر سکوئر تو یہ اس کا آنسور آ چکا ہے اب دیکھیں جسو نمبر 4 جسو نمبر 4 میں دیا گیا ہے کہ ایک چطر بھج آکار کے کھیت کا وکین 24 میٹر ہے اور یہ وہ ایک کھیت دے رکھا ہے تو یہ وکین دے رکھا ہے تو یہ 24 میٹر دے رکھا ہے تو پہلے ہم اس کا نام کر لیتے ہیں یہ ا کر لیتے ہیں یہ بھجا بھی کر لیتے ہیں یہ سی کر لیتے ہیں اور یہ ڈی کر لیتے ہیں پھر جہاں پر ان پر لنب ہے تو ایک کو ای مان لیتے ہیں اور ایک کو ای مان لیتے ہیں یہ مان لیا تو اس میں 24 میٹر تو آگیا ہے اور 6 سمبک شرشوں سے ایک وکین پر کھیچے گئے لنب 8 میٹر مطلب یہ 8 میٹر ہے جس کو ہم نے ای مان لیا اور ایک تیرہ میٹر جس کو ہم نے ایف مان لیا نیچے تو کھیت کا چتر پھل ہمیں نکال نا تو اس پر چتر بن چکا ہے اب ہم آنسور میں لکھیں گے دیا گیا ہے چتر بود abcd جس میں b e جو ہے وہ لمب ہے ac پر اور df برابر 24 میٹر اور b e برابر 8 میٹر تو یہ اپنے کو دیا گیا df جو ہے وہ برابر 13 میٹر ہے تو یہ سبھی کیسر میں دیا گیا اب چتر بود abcd کا چھتر پھل نکال گے تو اس میں ہو جائے گا برابر تیر بود abc کا چھتر پھل پلس تیر تیر بود ہو گیا abc یا acd تو ان دونوں تیر بود کا چھتر پھل نکال 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 ایک بٹ دو گونا آدھار گونا اونچ آئی اس میں ac آدھار ہو گیا ب e اونچ آئی ہو گیا ac آدھار گونا bc b e bc n b e تو یہ تو ایک تیر بود ہو گیا plus دوسرے تیر بود گونا آدھار ac ہو گیا اور اونچ df ہو گئی گونا df اب جو جو ہے وہاں پر ہمیں سنکھیا پھوٹ کرنی ہے ایک بٹ دو تو ایسا آگیا گونا ac 24 دے رکھا ہے اور b e 8 دے رکھا ہے تو یہ گونا میں آگیا پھر پلس ایک بٹ دو دوسرے تیر بود میں ac 24 دے رکھا ہے گونا 24 دے رکھا ہے اور گونا df جو ہے وہ اپنے پاس دے رکھا ہے 13 اور یہ سبھی کس میں ہے میٹر میں ہے تو میٹر سکوائر میں دیں اب یہ دو سے کٹ دیں 12 آگیا تو 12 گونا 8 تو 1 ہو گیا پلس یہ بھی 12 ہو گیا تو 12 گونا 13 دوسرا ہو گیا اور یہ سبھی میٹر سکوائر میں ہے تو اب ہم 12 کو 8 سے گونا کریں چھان ما آگیا پلس 12 کو 13 سے گونا کریں 117 آگیا اور یہ میٹر سکوائر میں سبھی کو دیکھا ہے کسی سم چطور بوز کے ویکین 7.5 سینٹی میٹر ایوان 12 سینٹی میٹر ہیں تو اس کا چھتر پل ہمیں گیا کرنا ہے تو سم چطور بوز ہے تو اس کے ویکین دے رکھیں تو اس کا چھتر پل ہم گیا کریں گی تو ہوتا ہے سم چطور بوز کا چھتر پل 12 اور یہ سینٹی میٹر میں ہے تو انت میں سب کا ایک سات لگ دیں سینٹی میٹر سکوائر اب ہم دو کو کاٹ دیں 12 سے تو یہ تو 6 آگیا 7 5 کو 6 سے گنا کریں تو اپنے پاس 45 سینٹی میٹر سکوائر جو ہے وہ اس کا چھتر فلے آ چکا ہے اب بات کریں سینٹی میٹر ہے تو دوسرے ویکنڈ کی لنبائی اپنے کو گیات کرنی ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم ایک سم چطر بودھ بنا لیتے ہیں تو سم چطر بودھ ہم اس پر بنا لیتے ہیں اور اس کو نام دیتے ہیں A B C D یہ ہم نے ایک سم چطر بودھ بنایا سینٹی میٹر دے رکھے تھی اور جس کا ایک ویکنڈ آٹھ سینٹی میٹر دے رکھا تھا اور اس پر لنب دے رکھا تھا چار سینٹی میٹر یہ کیسے نمبر 5 ہے اب اس کو کر دیکھتے ہیں یہ والا وہ کیسے نمبر 6 والا یہ وہ کیسے تھا اب اس کو ہم لکھیں گے مانا کہ abcd ایک سمچتر بجا جس کی ایک بجا 6 سینٹی میٹر ہے اور اس پر ایک 6 لم d e ہم نے 4 سینٹی میٹر وہ کھیچا اس کا ایک ویکنڈ جو ہم نے a سے c مانا تھا یا b سے d مان لو وہ ہم نے 8 سینٹی میٹر مانا تھا وہ 8 سینٹی میٹر اب a c تک جو ویکن ہے دوسرا a c والا وہ ہمیں گیاد کرنا ہے تو وہ گیاد کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم لکھیں گے سم چطر بج abcd کا 6 سم چطر بج abcd کا 6 بج 2 6 بج 6 بج 6 بج 6 d 6 abd 6 بج 6 2 2 2 2 6 bl 65 abcd to 2 bl 65 abcd abcd اب اس کو ہم 64 کریں تو یہ 2 سے 2 cancel ہو گئی abcd cm del e 4 تھا تو دونوں کو گنا کرتے ہیں تو اپنے پاس 24 سے آتا ہے تو اپنے پاس جو چوبیس آیا ہے چوبیس سینٹی میٹر سکوائر وہ سمچتر بھج کا چیتر پھلیں آ چکا ہے اب ہم سمچتر بھج A B C D کا چیتر پھل نکال لیں تو اس میں ایک بٹا دو گونا ایسی بھجا گونا بی ڈی بھجا تو اس میں ایسی بھجا جو ہے وہ ہمیں گیاد کرنی ہے بی ڈی بھجا کی ہمیں دے رکھئے آٹھ اور یہ کس کے برابر ہے چوبیس کے برابر ہے اب اس کو ہم کٹ دیں تو دو کو آٹھ سے کٹیں گے چیار آ گیا تو ایسی بھجا چیار برابر چوبیس ایسی نکالنے کے لیے کیا کریں گے ایسی کے ساتھ جو چیار ہے وہ تو نیچے چلا جائے گا چوبیس اوپر آ جائے گا چیار کو چوبیس سے کٹیں گے چھ سینٹی میٹر جو ہے وہ اپنا دوسرا ویکنڈ آ جاتا ہے ایتا ہے دوسرے ویکنڈ کے لنبایا ہو گئی چھ سینٹی میٹر ہے اب دیکھتے ہیں کیسے نمبر شیون کسی بھون کے پھرش میں سمچتر بھج کے آکار کے تین جار ٹائلیں ہیں اور ان میں سے پرتیک کے ویکنڈ جو ہیں وہ پنتاریس سینٹی میٹر ایوہم تیس سینٹی میٹر ہیں مطلب ٹائل ایک سائیڈ سے تھوڑی لنبی ہے تو ایک ویکنڈ تو اس کا پنتاریس ہے ایک تیس ہے جار روپے پرتی ورگ میٹر کی درستے اس پھرش کو پولیس کرنے کا وے ہمیں گیاتے کرنا ہے تو ہمیں لکھنا ہے پھرش کا چھتر فل برابر تین ہزار گونہ ایک ٹائل کا چھتر فل تو اس میں تین ہزار تو تین ہزار رہے گا گونہ ایک ٹائل کا چھتر فل نکال لیں گے تو ایک بٹا دو بونہ پنتاریس گونہ تیس جو ویکنڈ دے رکھیں تو تین جار گونہ ایک بٹا دو بونہ پنتاریس گونہ تیس یہ اپنے پاس آ گیا اب دو کو تین جار سے کٹ دیں تو یہ تو بچے پندرہ سو اور ادھر پندرہ سو گونہ پنتاریس گونہ تیس یہ اپنے پاس آیا ہے اب ہم کیا کریں گے اب یہ سبھی سینٹی میٹر اسکوائر میں ہے اب اس کو ہم میٹر میں بدلیں گے تو اس کو ہمیں سو سو سے یہاں بھی سو سے گنا کرنا پڑے گا یہاں بھی سو سے گنا کرنا پڑے گا تو نیچے دونوں میں سو سو سے گنا کریں گے دو جیلو سے دو جیلو کنسل ایک جیلو سے ایک جیلو کنسل پھر اس کو کاٹیں گے تو یہ اپنے پاس آ جائے گا دو سو دو پونٹ پانچ میٹر اسکوائر تو یہ اپنے پاس آ جاتا ہے اب ہم دیکھیں اب کیا کریں گے اب ہم لکھیں گے چار روپے پرتیورگ میٹر کی درس سے پھرش کی پولیس کرنے کا جو وے ہے وہ ہو جائے گا چار گونا دو سو دو پونٹے پانچ روپے تو اس کو گونا کریں گے تو آٹھ سو دس روپے جو ہے وہ کل خرچہ آ جائے گا یہ اس کا آنسور ہے اب ہم دیکھیں نیسٹ کیو سن نیسٹ کیو سن ہے کیو سن نمبر ایٹ موہن ایک سملم کے آکار کے کھیت کو خریدنا چاہتا ہے اس کھیت کی ندی کے ساتھ والی بھجا سڑک کے ساتھ والی بھجا کے سمانانتر ہے اور لمبائی میں وہ دگونی ہے یہ دیس کھیت کا چھترپل دس ہزار پانچ سو میٹر اسکوئر ہے تو دو سمانتر بھجاؤں کے بیچ کی لمبوت دوری سو میٹر ہے تو ندی کے ساتھ والی بھجا کی لمبائی ہمیں گیارت کرنی ہے تو یہاں یہ چتر میں ہمیں دے رکھا ہے تو اس کو ہمیں لکھیں گے مانا کی سملم کے آکار کے کھیت کی جو سمانتر بھجائے ہیں وہ ہم نے اکس میٹر تتھا دوسری جو دگونی ہے اس میں کیا درکھا ہے دوسری جو ہے وہ اس کی دگونی ہے وہ ہو جائے گی دو اکس تو اس کا چھترپل ہو جائے گا ایک بٹا دو اور بھجاؤں کا یوگ ہو جائے گا اکس پلس دو اکس گونہ سو میٹر اسکوائر یہ اپنے پاس ہو گیا اب ہم اس کو کریں گے تو اس میں دو کو سو سے کٹ دیں تو یہ تو ہو گیا پچاس اور یہ ہو گیا اکس پلس دو اکس دونوں مل کر ہو گئے تین اکس سے گونہ پچاس میٹر اسکوائر اب ہم اکس گیات کریں اس میں کیا کرنا ہے ہمیں اب اس کو پچاس کو تین سے گونہ کریں تو یہ پچاس تیہے ڈیڑھ سو اکس میٹر اسکوائر جو ہے یہ اس کا چھترپل آ چکا ہے اب ہم لکھیں گے کہ پرنتو دیا گیا کہ کھیت کا چھترپل جو ہے وہ دیا گیا دس ہزار پانسو میٹر اسکوائر اور یہ اپنے پاس آیا ہے ایک سو پتاس اکس میٹر اسکوائر تو ایک سو پتاس اکس جو ہے وہ برابر ہو جائے گا دس ہزار پانسو کے اب اکس نکال لیں گے تو اکس نکال لیں کے لئے کیا کرنا پڑے گا اکس برابر دس ہزار پانسو میں ایک سو پتاس کا بھاگ دیں گے جیرو سے جیرو کنسل اور اس کو پندرہ سے اس کو کریں گے پندرہ سنتو ایک سو پانچ اور آگے جیرو تو ستر جو آیا ہے تو یہ کیا ہے ندی کے ساتھ والی بھجا کی لمبائی ہو جائے گی دو گونی تو ستر ایک ایک سائیڈ کی بھجا ہے تو دوسری کی بھجا ہے دو گونہ ستر کیونکہ اکس اپنے پاس ستر آ چکا ہے تو اپنے پاس دو اکس یاد کرنا ہے تو دو تو یہ ہو گیا اکس کی ویلیو اپنے پاس ستر آ چکی ہے دونوں گونہ کریں گے تو ایک سو چاریس میٹر آنسو رسکا آ چکا ہے اتا ہے اس کی دوسری بھجا ہے تو اس کی لمبائی ایک سو چاریس میٹر آ چکی ہے اب ہم دیکھیں کیونکہ نمبر نائن کیونکہ نمبر نائن میں دیا گیا ہے کہ ایک اوپر اٹھے ہوئے چبوترے کا اوپری پشٹ اشت بھج کی آکار کا مطلب آٹھ ہو جائے ہیں یہاں اس چیتر میں دیکھیں تو اپنے پاس آٹھ بھجائیں دی گئی ہیں جیسا کی آکرتی میں درسہ آ گیا ہے اس سے پہلے ہم کیا کریں گے ان کو نام دے دیتے ہیں بھجاؤں کو نام دے دیں گے اے بی سی ڈی ای ایف جی یہ نام دے دیا اب ہم اس کو لکھیں گے اشت بھجی پرسٹ اے بی سی ڈی ای ایف جی کچھت ترفل ہو جائے گا سمبلم چطور بھج پہلے تو یہ ہو جائے گا اے بی اے بی سی ڈی ایف جی ایدھر ایچ تو پہلا تو یہ ہو جائے گا سمبلم اے بی جی ایچ اس کا چھت ترفل پھر دوسرا ہو جائے گا پلس سمچتر بھج بی سی ایف جی کا چھت ترفل اور تیسرا یہ ویکنڈ بھی ہمیں ملانا ہے اور یہ بیچ کا ان دونوں کا جو انتر ہے بیچ کے وہ پانچ میٹر ہے تو یہ بھی ہمیں ملانا ہے تو یہ دوسرا ہو گیا اور پھر تیسرا ہو جائے گا سی ڈی ی ی ی ایف تیسرا سمچتر بھج ہو جائے گا سی ڈی ی ایف تو یہ اپنے پاس تین سنبلم چتر بھج ہو گئے اب اس کا چھتر پھل نکال لیں گے تو سبھی میں ایک بٹا دو گونا سمانتر بھج آئیں ایک تو ہو گئی پانچ پلس گیارہ ایک کی تو یہ ہو گئی دوسرا گونا اونچائی چار جو یہ چار دے رکھی ہے پھر دوسرے کا ہو گیا ایک بٹا دوسرے کا دیکھیں تو اس میں ہو گیا آگے اس میں گونہ چار پھر پلس گیارہ گونہ پانچ جو یہ بیچ کا دے رکھا ہے گیارہ گونہ پانچ اور پھر کریں پلس ایک بٹا دو گونہ سمانتر بجائیں گیارہ پلس پانچ یہ سمانتر بجائیں ہیں پھر گونہ چار اور سبھی میں میٹر اسکوائرہ دائے گا تو ان تینوں کا یہ اپنے پاس ہم نے ڈاٹا کلیکٹ کر دیا ہے اب اس کا سولیوشن ہم کریں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گیارہ اور پانچ سوڑا ہو گئے اور دو سے تو چیار کرنے سے لوگے دو بار میں گیارہ پانچ سوڑا سوڑا دونی باتتیس پہلے کا تو باتتیس ہو گیا پھر آگے ہم نے دیکھا دا گیارہ اور پانچ گیارہ پانچوں پیچپن اور پھر آگے ہم نے دیکھا دا پلس ایک بٹا دو جارہ پلس پانچ بونہ چیار تو اس میں بھی جارہ پانچ سوڑا سوڑا دونی باتتیس یہ بھی باتتیس ہو جائے گا تینوں کو ہم جوڑیں سبھی کس میں میٹر میں ہے تو میٹر سکویر ہو جائے گا تینوں کا تینوں جوڑیں گے تو ایک سو گنیس میٹر سکویر جو ہے یہ اس کا رائٹ آنسور ہو جائے گا اب ہم دیکھیں جو سنمبر ٹین جو سنمبر ٹین میں دیا گیا ہے ایک پنچ بھج آکار کا مطلب پانچ بھجائیں ہیں تو یہاں ہم دیکھیں اس میں پانچ بھجائیں دے گئی ہیں بھگیچہ ہے جیسا کہ اس آکرتی میں درسائے گیا ہے اس کا چھتر فل گیاد کرنے کے لیے جوتی اور کویتہ نے اسے دو ویبھین تریقوں سے ویباجیت کیا ہے دونوں تریقوں کا اپیوک کرتے ہوئے اس بھگیچے کا چھتر فل گیاد کیجئے کیا آپ اس کا چھتر فل گیاد کرنے کی کوئی اور ویدھی بھی بتا سکتے ہیں تو اس میں جوتی اور کس کس کا اس میں جوتی کا آریک اور کویتہ کا آریک ہے الگ الگ کرنا ہے تو اس کا آنسور ہم ان دونوں تریقوں سے کر کے دیکھتے ہیں دونوں میں سبھی میں کیا آنسور ہے دونوں میں سیم آئے گا سب سے پہلے جوتی کے آریک سے ہم کرتے ہیں تو اس میں ہم لکھیں گے پنچ بھجائیں بھگیچے کا چھتر فل برابر دو گنا سمبلم سمبلم اے بی اس کو ہم نام دے دیں اے بی سی ڈی ای اے ایف یہ نام دے دیا تو دو گنا دو گنا سمبلم اے بی ای ای ایف کا چھتر فل اے بی ای ای ایف کا چھتر فل تو اس میں دو گنا ایک بٹا دو گنا سمانتر بھجائیں ہو گئی پندرہ یہ سامنے دے رکھی پندرہ گنا پندرہ پلے سے تیس پندرہ اور پندرہ یہ آگے تیس دے رکھے تو پندرہ پلس تیس گونہ پندرہ بٹا دو آ جائے گا کیونکہ یہ ہاف کر رکھا ہے تو ہاف کے حساب سے یہ ہو جائے گا تو دو دو سے دو کنسل ہو گئے پندرہ اور تیس کتنے ہو گئے پندرہ ہو گئے پندرہ گونہ پندرہ بٹا دو اس کا سلیوشن ہم کریں تو پندرہ کو پندرہ سے گونہ کریں گے دو کا بھاگ دیں گے تو اپنے پاس آئے گا تین سو سینٹس پنٹ پانچ میٹر اسکوائر اسکا آنسور آ گیا تو یہ تو جو تک آر ایک ہوا اب ہم قویتہ کے آر ایک سے اس کا سلیوشن کرتے ہیں قویتہ کے آر ایک میں ہم اس کو نام دیں گے ڈی اے بی سی ڈی ای اور اس میں یہ ایک لنب کر دیا یہ ایف ہو گیا یہ پندرہ سینٹی میٹر ہے یہ پندرہ میٹر ہے سینٹی میٹر نہیں یہ بھی پندرہ میٹر ہے اور یہ بھی پندرہ میٹر ہے کیونکہ یہ ورگ کیاکار ہے تو اس کو ہم لکھیں گے قویتہ کے طریقے میں پانچ بوزاکار بگیجچے کا چھتر فل برابر چھتر فل ورگ اے بی سی اے بی سی ای کا چھتر فل پلس تیر بوز ڈی ای سی کا چھتر فل اوپر تیر بوز اور نیچے ورگ این دونوں کا چھتر فل نکالنا ہے تو پہلے اس نیچے والے چھتر بوز کا نکالیں گے تو یہ ہو جائے گا پندرہ گونا پندرہ مطلب بوزا گونا بوزا پلس پلس تیر بوز کا ہو جائے گا ایک بٹا دو گونا بوزا گونا بوزا اور سبی میٹر اسکوائر میں آ جائیں گے تو پندرہ کو پندرہ سکھیا دو سو پچیس پلس پندرہ کو پندرہ سکھیا دو سو پچیس دو سو پچیس میں دو کا بھاگ دیا ایک سو پارہ پونٹ پانچ میٹر اسکوائر سبی کو جوڑیں گے تو تین سو 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 پونٹ پانچ میٹر اسکوائر دوئیس کانسور آ گیا یہی جوتی والے میں آیا یہی کویتہ والے میں آیا ہے اب ہم دیکھیں لکھیں گے کہ ہاں اس کا چھتر فل گیاد کرنے کا دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں وہ ایسا طریقہ ہے تو وہ طریقہ ہم کریں گے وانچت چھتر فل ہو جائے گا اے بی سی ڈی اے اے بی سی ڈی اے تو وانچت چھتر فل ہو جائے گا اے بی سی ڈی بی ای برابر چھتر فل اوپر ایک اس کا ہم آیتیں بنا لیں گے تو اوپر والے چھتر فل کا اے بی پی کیو اس کو پی کیو نام دے دیں دو بجاؤں کو تو اس میں لکھیں گے اے بی پی کیو اس کو پورا آیت بنا لیا تو چھتر فل آیت کا چھتر فل ہو گیا پھر اس کو لکھیں گے دو اس کو مطلب وانچت آیت کا چھتر فل ہو گیا پھر اس میں سے گٹانا ہے دو گونہ تربوز سی پی ڈی سی پی اور ڈی یہ والا تربوز اس میں گٹانا ہے تو تربوز سی پی ڈی اس میں اس کو گونہ کر کے گھٹانا ہے اب ہم لکھیں گے آیت کا چھتر فل ہو گیا پندرہ گونہ تیس میٹر اسکوائر مائنس دو گونہ ایک بٹا دو گونہ پندرہ بٹا دو گونہ 15 میٹر اسکوائر اب پندرہ کو تیس سے گونہ کیا چیار سو پتاس ہو گئی مائنس ادھر دو سے دو کنسل ہو گئی اور پندرہ اس کو ادھر والے پندرہ سے گونہ کیا دو سو پتچیس ہو گئی دو سو پتچیس بٹا دو آگیا اپنے پاس کیونکہ دو سے دو کنسل تو یہ ہو گئی پندرہ بٹا دو والا نیچے والا دو یہ ادھر آگیا دو سو پتچیس میں دو کا بھاگ ہمیں دینا ہے یا تو اسکو ہمیں اس کے نیچے لینا ہے ایک تالیس چا سو پتاس کا ڈبل ہو جائے گا نو سو اور مائنس دو سو پتچیس بٹا دو یہ اپنے پاس آگیا پھر آگے ہم کریں تو یہ آگے گا چھت سو پتچیس بٹا دو میٹر اسکو اسکو بھی ہم کریں گے تو وہی تین سو سنتیس پونٹ پانچ میٹر اسکو آج آتا ہے تو یہ اس انیو دیس اسکو آیا ہے آج کا اس ایکسرز کا انتیم کیونکہ سنلگن پکچر فریم کے آریک کی باہری ایوہم انتہی ویمائن کرم سا چو سنٹی میٹر گونا اٹھائی سنٹی میٹر ایوہم چو سنٹی میٹر گونا بیس سنٹی میٹر ہیں ایدی فریم کے پرتے خند کی چوڑائی سمان ہے تو پرتے خند کا چھتر پھل ہمیں نکال ہے تو یہاں پر یہ دے رکھا بڑے کو نام دیتے تھے یہ پی یہ کیو یہ آر اور یہ ایس تو اس پر ہم نے اس کو نام آنگ کر دیا اب لکھیں گے فریم کی چوڑائی ہے وہ ہے ab minus pq بٹا دو تو یہ اس کی چوڑائی ہو چکی ہے برابر ہو دائے گا چو 20 مائنس 16 بٹا دو سنٹی میٹر پھر یہ ہو جائے گا آٹ بٹا دو برابر چار سنٹی میٹر جو ہے یہ فریم کی چوڑائی آ چکی ہے پھر ہم لکھیں گے خند ab qp کا چھتر فل تو یہ ہو جائے گا dcrs کا چھتر فل جہاں dcrs آپ کو دکھائے دے رہے اس کا چھتر پھر اس کو آگے کریں گے ایک بٹا دو گونا بھوزا ab plus bq دونوں بھوزاوں کا یوگ اور گونا اگلی جو بھوزا 4 سنٹی میٹری سکو اپنے پاس آنسور آیا ہے وہ آگے 4 سے گونا ہو جائے گا تو ایک بٹا 2 تو وہ رہیں گونا ab 24 ہو گیا اور p 16 ہو گیا دونوں جوڑ جائیں گونا 4 4 کو 2 سے 2 24 اور 64 کتنے ہو 40 40 کو 2 سے گونا کرو تو یہ 80 سنٹی میٹر سکوائر جو ہے یہ تو آگیا خند a b q p کا چھتر فل مطلب اس کا چھتر فل اب ہم دوسرا خند جو a p s d a p s d کا چھتر فل ہم نکال اس خند کا نکال نکال خند کا نکال لیں گے خند c b q r کا چھتر فل تو خند c b q r جو ہے اس کا چھتر فل وہ جائے گا 1 2 گونا بھو جاؤ کا یوگ a ps بھو دونوں کا یوگ گونا 4 cm square جو اپنے پاس آیا تھا 1 2 to وہ ہی رہے گا a d j a 28 plus ps 20 g 4 2 سے 4 کٹ گیا 28 20 48 48 g 2 برابر 1 6 cm square جو ہے اس کا right answer آ چکا ہے اس پر کار یہ exercise یہ سمات ہوتی ہے ملتے ہیں next video میں ایک نیٹ ٹوپک کے ساتھ تب تک کے